جاوید آفریدی سے اختلافات جیسی کوئی بات نہیں خبر بے بنیاد سن کر ہنسی آ رہی ہے پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سامی عرف ڈیرن لالا اختلافات کی خبروں پر حیران پاکستان میں مقبول ترین بن لکوامے کرکٹر ڈیرن سامی عرف ڈیرن لالا یا پھر ڈیرن خان پی ایس ایل میں پشاور ظلمی کا گزشتہ میچ نہ کھیلے کپتان کی غیر موجودگی میں ٹیم کی قیدت کرنے والے وہاب ریاض نے بتایا کہ آر راؤنڈر بلے باز کو آرام دیا گیا ہے لیکن میڈیا میں مختلف کیا سارائیاں شروع ہو گئی جلتی پر تیل کا کام ڈیرن سامی کے ایک ٹویٹ نے کیا ڈیرن نے لکھا میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ اپنا کام مکمل کرنے تک ہی اہم ہیں میچ کے دوران سامی تو ٹانگ پر پٹی کیے ٹیم کے ڈاک آٹ میں موجود رہے لیکن سوشل میڈیا پر ان کی اپنی فرنچائز کے اختلافات کی خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئیں کیا سارائیوں اور خبروں کے بعد ڈیرن سامی نے نئی ٹویٹ میں سب چیزوں کی تردید کر دی اور لکھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میڈیا یہ سوچے گا کہ میرے اور میرے بھائی جعوید افریدی کے درمیان کوئی مسئلہ ہوگا میں در حقیقت اس پر ہنس رہا ہوں سامی نے مزید لکھا کہ سن لے کہ مجھے شخص سے بالکل اپنے بھائی کی طرح محبت ہے پشاور ظلمی میرا بیبی ہے اور ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوئی ڈیرن سامی کی بات میں وزن اس لیے بھی ہے کہ سامی کو پاکستان کی عزازی شہریت دینے کی مہم میں بڑا کردار جعوید افریدی کا بھی رہا ہے مختلف حلقوں کے جانب سے مطالبات کے بعد حکومت پاکستان نے پاکستان میں عالمی کرکٹ کی بحالی کے لیے ڈیرن سامی کو عزازی شہریت اور عالی عزاز سے نوازنے کا بھی اعلان کیا ہے تو لالا سامی کی ٹویٹ کے بعد بلا ججک یہ کہا جا سکتا ہے کہ پشاور ظلمی کے کیمپ میں کوئی اختلافات نہیں بلکہ ستے خیرانے موسیقی